یہ جو کل رات سے ایک فیشسٹ حکومت جس کی ہمیں ساری تاریخ پتا ہے ہمیشہ انہوں نے اسی طرح کی اسی طرح کی چیزیں کی ہیں تیس سال یہ دونوں حکومتیں پاور میں رہی ہیں دو فیملیز پاور میں رہی ہیں حکومتیں نہیں یہ دو خاندان پاور میں رہے ہیں اور ہمیں نے تیس سال کی ان کی تاریخ پتا ہے ان کے اندر اور ملٹری ڈکٹیٹرز میں کوئی خاص فرق نہیں رہا یہ وہی حربیں استعمالے گا یہ اب فیصلہ ہوگا دو طرف اب جا سکتا ہے کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ایک بہت ایک عظیم لیڈر قائد اعظم کانسٹیوشنلسٹ رول آف لاؤ کے ماننے والے مخالفین بھی ان کو کہتے تھے کہ وہ قانون کے دارے میں رہتے ہیں کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال کی سوچ تھی یا یہ چور ڈاکوں کا پاکستان ساٹھ فیصد کیابنٹ جس کی ابھی میں کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا مجرم ہے یہ ساٹھ فیصد ان میں سے بیل کے اوپر ہیں یہ پرائیم منسٹر جو ہے اس کو سزا ہونی تھی اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر بنا ہوا ہے پنجاب کا چوبیس ارب روپے کے کیسز کی سزا ہونی تھی ان کو یہ آج ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور جو میرا سوال اب سب سے ہے یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں یہ آپ کی ٹرائل ہے آج یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی آپ کے فیصلوں کی طرف آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن اتجاج کرنے جا رہے ہیں اور میں واضح طور پہ کہا کہ چھبیس سال میری پولٹیکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن اتجاج یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹیبیوٹ کیا چیف جسٹس کے پاس ہے پریزیڈن نے چیف جسٹس کو انکواری کرو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹروینشن ہوئی یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے تیس سال کے مجرم ہیں تیس سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا یہ ہم اتنے ہی ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوئے قوم کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہمیں پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد وہ کام پر ٹانگنے والی لانگ مارچ کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی کیا کسی کو پکڑا گیا کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئی فضل رمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی کچھ کیا تھا بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں اگر ان کو کوئی سیڈی ہے ان کی مدد کرے گا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے تو یہ جو آج ہو رہا ہے میں اپنی عدلیہ سے بڑے عدب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی جو یہ سارا ملک بند کر دی ہے رکاوٹیں ڈال دی ہیں اور یہ یہ جو حراسہ کر رہے ہیں خواتین کی فکر نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی اور مجھے میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جائے گی اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں دوسری چیز میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن میں وہ بار اسوسییشنز جو اس کی مضمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے اور جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اللیگل فیصلہ کیا ہے غیر قانونی فیصلہ کیا ہے وہ جو نہیں کر رہے ہیں آپ کی اپنے طرف بھی ساری قوم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس ان کے ساتھ کھڑے ہیں فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں عمر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ بیچ میں بیٹھ رہے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی اوتھ ہے پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور یہ آج کے زمانے یہ جو ہو رہا ہے اور میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے آپ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی ہے ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدر جائے گا اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنی بڑے ذمہ دار ہوں گے ہم نے واضح طور پر یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات بڑے ہیں انہوں نے ڈیڑھ مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معاشت تباہ کر دی ہے روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئی گی جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپیہ گرنے کا اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ جب 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 تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ایک ہی اس کا حال ہے جمہوری حال ہے کہ الیکشنز کروا دیں اور فوری طور پہ الیکشنز کروا دیں اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حال نہیں ہے جو بھی آپ کریں گے اس وقت جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے ملک نیچے ہی جاتا رہے گا اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیئے چور چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آکے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرنی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں انہوں نے جو ایف آئے میں یہ جو شباز شریف اور بیٹے کا چوبیس حرب کے کیسز ہیں یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں انہوں نے نیب ختم کرنی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلکل اپنا غلام آگئی غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن تو ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندی کر کے جیت سکیں جو انہوں نے ہمیشہ کیا اس لیے سب کے لیے نیوٹرلز کے لیے ججز کے لیے لائرز کے لیے میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن باگتا ہے اور میں اپنے صحافیوں کو میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں جن کو غدار کہا جا رہا ہے جو جن کو غدار کہا جا رہا ہے وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈبلیٹی مانتے ہیں جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز اور پھر جو ڈرائیا جا رہا ہے صحافیوں کو اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے ساڑھے تین سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ ہم کوئی ازادی رائے پر پابندی ڈال رہے ہیں ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن 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 میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پر لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے گینس چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ آپ تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا جو ازاد اور شمار ہیں جو سامنے اب آگئے ہیں دو سالوں میں کرونا کے باوجود پانچ اشاریہ چھ فیصد پر تیسرے سال میں ایکانومی بڑی اور اس سال چھ فیصد پر ایکانومی بڑی جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیویلپنٹ ہوئی بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹرل گروت ہوئی کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا اور جو ہماری فصلوں کی جو جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں کتنی دفعہ ہوا آئی ٹی ہماری آگے بڑی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا برے سغیر میں سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں آپ تو آگئے ہیں نا آداد و شمار سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی یہ باہر سے فائنانس کیمپین تھی انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے آج ان کے کیا حالات ہیں تو میں آج خاص طور پر ورکنگ جنرلسٹ کو میں ان کو کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی میں ان کو آج خراج